شہباز شریف کا جنرل اسمبلی میں خطاب مسلم ممالک کے دل جیت لیے عوام خطاب سن کر زلفکار علی بھٹو اور عمران خان کو بھول جائیں گے وزیراعظم پاکستان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 89 اجلاع سے خطاب کا آغاز قرآن پاکی آیات سے کیا وزیراعظم نے جنرل اسمبلی کے صدر کو انتخاب پر مبارک بات پی تھی اجلاع سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ غزہ پر اسرائیل کے جاہریت جاری ہے غزہ پر اسرائیل کے جاہریت کے شدید مضمت کرتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ یون قراردادوں پر عدم عمل درامت نے مشکہ وستہ کو خطرات سے دوچار کر دیا غزہ میں خون ریزی پر عالمی برادری کیوں نہیں مظالم روک رہی وزیراعظم نے کہا کہ غزہ کی علمناک سانے نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا ہے معصوم بچوں عورتوں اور نہتے شہریوں کے قتل پر خاموش نہیں رہا جا سکتا نہتے فلسطینیوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا عالمی برادری کو پائیدار امن اور دو ریاستی حل کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ باگستانی عوام کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے فلسطین کو اقوام متحدہ کا مستقل ٹوکن تسلیم کیا جائے پلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا دارالحکومت بیتلمک دسو انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر بھی سلامتی کاؤنسل کے ایجنڈے پر موجود ہے یہ تیہ ہوا تھا کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے گا ہمارا مطالبہ ہے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ہاتھوں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں بھارتی جبر کے باوجود کشمیری برہان وانی کے نظریے کو آگے بڑھا رہے ہیں وزیر عظم پاکستان کا کہنا تھا کہ بھارت کشمیر میں غیر مقامی لوگوں کو آباد کر رہا ہے بھارت کے جارہانہ ازائم سے خطے کے ان کو خطرات ہیں پاکستان کسی بھی بھارتی جہاریت کا مو توڑ جواب دے گا